بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو کوکنگ انسائٹ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہمارے کچن میں ایک سادہ سی ریسی پی بن رہی ہے تو بینہ ٹائم جائے کیے آج کی ریسی پی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں زیرا رائز سب سے پہلے ایک کھلا برطن لے کر اس میں چاولوں کے حساب سے کوکنگ آل ڈال دیں گے میں نے یہاں پر تین گلاس چاول لے لیا ہے کچھی باسمتی کے ان کو اچھے سے دھو کر دس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیں گے پکنگ آل یہاں پر میں نے تقریباً پونہ کپ لیا ہے پائل گرم ہو جائے گا تو اس میں ایک بڑے سائز کا پیاز اس طرح سے کٹ کے ڈال دیں گے پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لیں گے ڈارک براؤن نہیں کرنا اب اس میں ون ٹیبل سپون سب وزیرہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی چار سے پانچ عدد ٹھکی گھری مرچیں درمیان سے کٹ کے ڈال دیں گے دو منٹ فرائے کرنے کے بعد اس میں تین گلاس چاولوں کے ساتھ سے پانی ڈال دیں گے میں نے چاول دس منٹ کے لیے بھگو کر رکھے تھے اور یہاں پر میں چار گلاس پانی ڈال دوں گے اب اس میں تین ٹیبل سپون نمک ڈال دیں گے ایک گلاس کے لیے ون ٹیبل سپون نمک جائے گا اب اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈال دیں گے پانچ سے چھ عدد لونگ دس سے بارہ عدد کالی مرچیں دو بڑی لائچیاں ایک بڑا دارچینی کا ٹکڑا اور ایک تیس پاتھ لے کر اس میں ڈال دیں گے اب پانی میں اچھے سے بہلانے دیں گے پانی میں بوائل آ چکا ہے اب اس میں چاول جو ہم نے بھگو کر رکھے تھے ان کا پانی گرا کر اس میں ڈال دیں گے فلم ہم نے ہائی ہی رکھنی ہے ہائی فلم پر چاولوں میں بوائل آنے دیں گے چاولوں میں بوائل آ چکا ہے اب اچھے سے ایک دفعہ چمچ ہلا کر چاولوں کو بیس منٹ کے لیے میڈیم سے لو فلم پر دم پر رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی پیس منٹ ہو چکے ہیں ہمارے زیرہ رائے سب ادستے بلکل بن کے ریٹی ہیں اب ان کو ڈیش میں نکال لیں گے سیرہ رائے ساب چکن گریوی یا سبجی ڈال کے ساتھ بنائیں بہت مزیقے لگتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبکرائب کرنا مات بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کنی اللہ حافظ